بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے اس پر سردار نے جواب دیا کہ یہ بات کہنے کی نہیں پھر بھی بتلا دیتا ہوں کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے عدبی ہو گئی تھی اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے معاخزے میں گرفتار نہ ہو جاؤں کہ ایک مرتبہ میں زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست اور آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے کے لیے آئے حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو الویدہ کہہ دیا مگر ایک شخص زید نامی جو میرے خواس میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا کوئی آسان کام سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو میرے ساتھ نہ آؤ اور جس راستے سے ترہ جی چاہے واپس چلے جاؤ وہ کہنے لگا اے آقا کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تمہیں سامان اور سواری کے ساتھ سفر پر لے جائے اور مجھے بیاروں مددگار اور بلا توشہ یہ کہہ کر چلتا بنا راستہ بھر کہیں بھی وہ مجھے نظر نہ آیا جب خدا کے فضل سے مناسق حج سے میں فارغ ہوا اور مدینہ طیبہ چلا گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آئے ہو کہا کہ ہاں پھر میں نے مزاہن کہا کہ حج کی سند بھی ملی ہے تو کہنے لگا کیسی سند وہ کس کام آتی ہے تو میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ سے غیب کی چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلان بن فلان حج کو آیا تھا اس کا حج قبول ہو گیا ہے پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے یہ سن کر زید روڑتا ہوا اٹھا اور بیت اللہ کو واپس چلا گیا جب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو دیکھتا کیا ہوں کہ زید پھر آ گیا ہے اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز رنگ سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی گئی تھی یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید بتاؤ تو سہی کہ اس کی حقیقت کیا ہے آخری یہ دولت تمہیں کہاں سے میسر ہوئی تب وہ کہنے لگا کہ جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبت اللہ حاجیوں سے بلکل خالی ہو چکا تھا اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زاروں قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے کہ وہاں جا کر میں سند لاؤں مجھ کو قسم ہے تیرے عزت اور جلال کی کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا کچھ وقت بعد اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید نجات کی چٹھی لے جا اور اپنی راہ لے یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آگئی جسے لے کر میں یہاں آپ کے پاس چل آیا زید کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر اس شخص کا اتنا بلند مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا پھر عزت اور اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بسرا واپس لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام اور تعظیم کے ساتھ عطر لگا کر ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دی جب کبھی جی چاہتا تو کمالِ عدب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا اسے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر دوبارہ محفوظ کر دیتا اتفاقاً میں کہیں سفر پر چلا گیا میرے پیچھے زید کا انتقال ہو گیا جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجیز و تکفین میں شریک نہ ہو سکا پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آ گئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی اب تو میں اور بھی بیتاب ہو گیا اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی بالاخر میں اپنے صندوق کے پاس پہنچا جو اسی طرح بامہر بند تھا جب میں نے اسے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا دیکھتا کیا ہوں کہ ترہ ترہ کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرک برک لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمگھٹے ہیں میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی جو تُو نے مجھے دی تھی کہاں کھو بیٹھا ہوں کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اور اسی کی بدولت یہ نعمتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں سامعین جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی سب مرادیں اپنے خزانوں سے پوری کر دیتا ہے اچھے اور ایمان و فروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں